اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پروبیلٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے پروبیلٹی شروع کرنے سے پہلے دو بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹس ہیں جو کہ ہیں پرموٹیشن اور کمبینیشن کے تو پرموٹیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کا کسی آرڈر کے رسپیکٹ آرینڈمنٹ ہوتا ہے جبکہ کمبینیشن میں ہم ڈیٹا کو ویڈاوٹ کسی آرڈر کے رینج کرتے ہیں پرموٹیشن کو ہم این پی آر سے رینوٹ کرتے ہیں which is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس این فکٹوریل اور این مائنس آر فکٹوریل جبکہ کمبینیشن کو ہم این سی آر سے رینوٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے این فکٹوریل اور آر فکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی این مائنس آر فکٹوریل کی تو پرابیلٹی کی جو basic classic definition ہے وہ ہمارے پاس equaled ہوتی ہے پرابیلٹی آف سم ایوٹ اے is equal to n of a divided by n of s where n of a is the number of favorable outcomes of a a ہمارے پاس کوئی ایوٹ ہے تو جتنی اے کے فیور میں ہمارے پاس outcomes ہوں گی result ہوں گے وہ n of a کے equal ہوں گے اور n of s سے براد ہمارے پاس یہاں پر sample space ہے تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایوٹ ہے اے تو اس کی کچھ پروپرٹیز ہوتی ہیں کچھ ایکسیم وہ فالو فکرتا ہے کہ پرابیلٹی آف اے can not be less than zero means پرابیلٹی آف اے is greater than or equal to zero اور پرابیلٹی آف اے is between zero and one اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابیلٹی نہ تو negative میں ہو سکتی اور نہیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے اور پرابیلٹی of s is equal to one which means that some of the probabilities is equal to one مطلب ایک اگر آپ کے پاس experiment ہے تو اس کی جتنے بھی points آئیں گے events آئیں گے ان کی پرابیلٹی آپ نکالیں گے اور ان کا اگر آپ نے sum کریں گے تو وہ آپ کے پاس one equal ہو جائے گا آپ کے پاس ایک اور یہ بھی ہے کہ a and b are mutually exclusive events then probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b تو mutually exclusive events سے مراد وہ events جو کس صورت بھی ایک ساتھ نہیں appear ہو سکتے for example اگر آپ نے کوئی coin task کیا ہے تو head اور tail یہ دونوں آپس میں mutually exclusive events ہیں وہ کس طرح کہ یہ نہیں possible کیا head بھی آ جائے اور tail بھی آ جائے تو یہ کچھ ایکزیم سے جو کہ کسی event کی probability کو must follow کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آیا جی رینڈم ایکسپیریمنٹ تو رینڈم ایکسپیریمنٹ ایک ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس جو ہمارے پاس ہو different outcome produce کرتا ہے even it is repeated a long number of times means ہمارے پاس کوئی ایسا تجربہ جس کا result کے بارے میں ہم predict نہیں کر سکتے خواب ہو ہم کئی مرتبہ وہ تجربہ کر لیں experiment کر لیں اور اس کے result کے بارے میں ہم predict لکھنا کر سکیں اس experiment کو ہم رینڈم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور sample space جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے set of all a set represented all possible outcome of a random experiment is called sample space کہ ایک experiment کے جو results ہیں ان تمام کو اگر آپ ایک set میں لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس sample space جو دیتی ہے for example اگر آپ ایک point task کر رہے ہیں تو اس کے دو ہی outcome ہو سکتے ہیں یا وہ head آئے گا یا tail آئے گا تو اس کی اگر آپ نے sample space کی ہی ہے تو وہ ہمارے پاس head اور tail کو head کیلئے h اور tail کیلئے t یہ آپ ایک bracket میں لکھ دیں گے curly brackets کے اندر تو وہ اس کی sample space ہوگی it is denoted by sample space کو ہم s سے denote کرتے ہیں each element in s is got sample point sample space کے اندر جو hull point ہوتا ہے اسے ہم sample point کہتے ہیں for example when a coin is toss the sample space is جب ایک coin task کی جاتی ہے تو sample space یہ نیچے given s is equal to ہوتے head and tail h and t if a coin is tossed two times or two points is tossed one time then the sample space is head 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 tail tail head tail tail if in throwing a dice جب آپ ایک dice throw کرتے ہیں تو ہمارے پاس sample spaces اس کی equal ہوتی ہے one two three four five and six اور یعنی یہ یہ chance ہے کہ یا ایک آسکتا ہے دو تین چار پانچ یا چھے آسکتا ہے اور یہ جو جب ڈائس آپ throw کریں گے تو اس کے ڈائس کو ہم جائے یہ بھی آپس میں mutually exclusive ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی آجائے اور دو بھی آجائے ایک ہی لوڈوں کے دانے پر یعنی ایک ہی ڈائس پر یہ پس نہیں ہے کہ ون بھی آجائے اور ٹو بھی آجائے اس کے بعد یہ ہے کہ جب دو ہمارے پاس ڈائس رو کی جاتی ہے تو سامپل سپیس کے پوائنٹ ٹوٹل چھتیس ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں ون 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 ٹو ون ٹری ون فور ون فائی ون سکس اور اب ٹو سکس سکس یہ ٹرٹی سکس ٹوٹل پوائنٹ ہو گئے جو جب ہمارے پاس ٹو ڈائس رو کی جائیں تب ہمارے پاس آئیں گے اب ہم ایک اگزیمپل پہ آتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے اس نے وان ٹوئنٹی ایک کوئیسٹن سال کر دی ہیں فرم فرسٹ ٹو تھو ہنڈرڈ کوئیسٹن آف بوک کو ٹو بی سالڈ کے ایک بوک کے ادھر بہت ساری کوئیسٹن ہے اس میں سے پہلے دو سو میں سے اس نے ایک سوٹھائیس سال کر لی ہیں بٹی تا پروبیرٹی دیٹ ہی ویل سال درمینی کوئیسٹن تو جو باقیہ کوئیسٹن ہے باقیہ کوئیسٹن ہے وہ سال کر لی گا اس چیز کی کیا پروبیرٹی آپ نے فائنڈ کر لی ہے تو ٹوٹل کوئیسٹن ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ ہے تو این آف ایس آجے گا ٹو ہنڈرڈ سالڈ اس نے کتنی کر لی ہے وان ٹوئنٹی ایٹ تو لیٹ ہم نے ایک کو کہہ دیا ہے کہ ڈی نوڈ تا نمبر آف ریمینی کوئیسٹن جو اے ہے وہ ڈی نوڈ کر رہا ہے نمبر آف ریمینی کوئیسٹن کو تو ان جو نمبر آف ریمینی کوئیسٹن وہ ہمارے پاس آجے گا ٹو ہنڈرڈ میں سے وان ٹوئیٹی ہیڈ مائنس کر رہا ہوں جو سیمیٹی ڈو آجے گا تو این آف ای ہمارے پاس جو نمبر آف و processo ڈی نمبر آف ریمینی کوئیسٹن کی اور اے ہم نے نام دے دیا کہ نمبر آف ریمینی کوئیسٹن کو دی نوڈ کرتا ہے پرابیلٹی آف ای equal to ہوتا ہے N of A divided by N of S then N of A ہمارے پاس 72 ہے اور N of S ہمارے پاس ہے 200 تو اس کو divide کرنے سے ہمارے پاس 0.36 آگئے ایک اور ایک زیمپل کرتے ہیں کہ ایک بیک کے اندر ہمارے پاس چار ریڈ اور سکس گرین بالز ہیں جن میں سے آپ نے تین جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے آپ نے مطلب ایونٹس کی پروپیٹی فائنڈ کرنی ہے نمبر ایک پہ آپ کے پاس ہے کہ دو ریڈ اور ایک گرین بال ہو اس کی پروپیٹی فائنڈ کریں سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ آل ریڈ بالز ہیں اس کی پروپیٹی نمبر تھرڈ پہ آپ کے پاس ہے ون گرین بال ہو اس کی پروپیٹی فائنڈ کر رہا اور نمبر پور پہ آپ کے پاس نو ریڈ بال ہے اس کی پروپیٹی فائنڈ کریں تو جو ڈیٹا میں کیونے ہم اس کو ایک ٹیبل کی صورت میں لکھ لیں گے ریڈ ہمارے پاس فور بالز ہے گرین سکس ہے ٹوٹل ٹین ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہمارے پاس نمبر اور ٹوٹل آئٹم سو ڈینوٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ دس ہیں اور ایکس جو ڈینوٹ کر رہے ہیں نمبر آف آئٹم سیلیکٹڈ ہو جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ تین ہیں تو اس فارمولی کے اندر درج کریں گے تو این آف ایس آجے گا این ایکس این کی جگہ پہ ٹین ایکس کی جگہ پہ ٹری تو یہ اس کے بعد اس کو سالو کر رہے ہیں گے آپ بائی کمبینیشن سے تو یہ ہمارے پاس آجے گا وان ٹوینٹی اس کے بعد ہم نے لیٹ کر لیے کہ اے جو ہے وہ ڈینوٹ کر رہا ہے نمبر آف ایلیمنٹس نمبر آف ڈرائنگ ٹور ریڈ بالز ایڈ ون گرین بالز تو اے ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ دو جو ہیں وہ ریڈ بال ڈینوٹ ڈرا کی جاتی ہیں اور ایک جو ہے وہ گرین بال ڈینوٹ کی جاتی ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس ریڈ بال تھی چار اور گرین بال تھی سکس تو جو دو ہم نے ریڈ ڈرا کرنی ہے وہ چار میں سو جائیں گی اور جو گرین ایک ڈرا کرنی ہے وہ سکس میں سو جائے گی تو اے ڈا ہمارے پاس آجے گا فور سی ٹو سکس سی ون اس کے بعد اس کو کمبینیشن سال کرنے سے ہمارے پاس آجے گا اے ڈا ہیڈ ایکل ٹو تھرٹی سکس اس کے بعد پروبیلٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے تو پروبیلٹی آف اے ہمارے پاس ہوتا ہے جی ن آف اے ہم نے فائنڈ کر لیا ہے تھرٹی سکس ہے ن آف اے ہم نے فائنڈ کر لیا تھا جو کہ ہمارے پاس ون ٹوئنٹی ہے تو اس سے آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آنسا آجے گا زیرو پوائنٹ تھری تو پروبیلٹی آف اے ہمارے پاس آگئی زیرو پوائنٹ تھری اس کے بعد سیکنڈ پارٹ میں ہم سے پوچھتا ہے کہ آل ریڈ بالز ڈرا کی جاتی ہیں تو ٹوٹل ہم نے تین بال ریڈ جو ٹوٹل تین بالز ہم نے ڈرا کرنی ہیں اور اس نے اس کوئیسن میں کہا ہے کہ اس پارٹ میں کہ ساری کے ساری ریڈ بالز ہیں یعنی گرین بال کوئی بھی نہیں ڈرا کرنی ہے تو چار ہمارے پاس ٹوٹل ریڈ بالز ہے جن میں سے تین سیلیکٹ ہو جائیں گی اور چھے میں سے ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا تو بیٹن نوڈ کر رہا ہے نمبر اف ڈرائنگ ریڈ بالز آل ریڈ بالز تو کوئی بھی گرین بال نہیں سیلیکٹ ہوگی ن آف بی آ جائے گا چار میں سے تین اور سکس میں صرف ٹو یعنی فور سی تری سکس سی زیرو تو اس کو کمبینیشن سے کیلکولیٹ کرنے سے ہمارے پاس آ جائے گا ن آف بی اس کے بعد ہم نے پرابیلٹی چونکہ فائنڈ کرنی ہے تو پرابیلٹی آف سم ن ایونٹ 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 انڈ ڈیوائیڈڈ بی سمپر سپیس تو پرابیلٹی آف بی اس ایکول ٹو ہو جائے گا ہمارے پاس ن آف بی ڈیوائیڈ بی ن آف ایس کے تو ن آف بی ہم نے فائنڈ کر لی ہے وہ ہمارے پاس ہے جی فور کی ایکول اور پرابیلٹ ن آف ایس ہمارے پاس ون ٹوئنٹی کی ایکول ہے اس کو دیوائیڈ کرنے سے آپ کے پاس 0.033 آ جائے گا پارٹ تری میں اس نے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ ایونٹ دیٹ اونلی ون گرین بال سیلیکٹڈ تو ٹوٹل ہم نے تین درا کرنی ہے اس نے کوسٹن میں کہا ہے کہ ایک گرین بال سیلیکٹ ہوگی جب ایک گرین بال ہو جائے گی تو ہم نے ٹوٹل لازمی طور پر تین سیلیکٹ کرنی ہے تو باقی دو جو ہیں وہ ہمارے پاس ریڈ میں سے سیلیکٹ ہو جائیں گی تو چار میں سے چار سی ٹو اور سکس سی ون سوری یہاں پہ ہمارے پاس سی آتا تھا میں نے مستیکن اے لکھ دیئے تو این آف اے ہمارے پاس ستر آ جائے گا فور سی ٹو سکس سی ون بائی کمبینیشن کیلکولیٹ کرنے سے ہمارے پاس این آف سی آ جائے گا تھرٹی سکس اس کے بعد آپ نے چونکہ فائنڈ کرنے پروبیلٹی آف سی تو پروبیلٹی آف سی اس کے پاس فورت پارٹ میں پوچھا گیا تھا جو کہ آپ اس چیز کی پروبیلٹی فائنڈ کریں کہ کوئی بھی ریڈ بال نہیں سلیکٹ ہوگی یعنی ساری ساری جو ہیں وہ ہمارے پاس گرین سلیکٹ ہو جائے گی تو دی دی نوٹ کر رہا ہے نمبر آف دا ایونٹ دیٹ نو ریڈ بال سلیکٹ اگر کوئی بھی ہمارے پاس ریڈ بال نہیں سلیکٹ ہوگی تو ہم نے تین تو لازمی سلیکٹ کرنی ہے تو تینوں کے تینوں وہ ہمارے پاس گرین بال سلیکٹ ہوں گی تو یعنی فور میں سے سور سی زیرو آجائے گا اور سکس سی تری آجائے گا بائی کمبینیشن اس کو کیلکولیٹ کرنے سے آپ کے پاس آجائے گا این آف ڈی ہمارے پاس ٹوئنٹی کی ایکول آجائے گا تو پروبیلٹی آف ڈی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو پروبیلٹی آف ڈی ایکول ہوتا ہے این آف ڈی ڈی آگیا اور این آف ایس آپ کے پاس ٹوئنٹی آئے ہو اس کو ڈیوائیڈ کرنے سے آپ کے پاس زیرو پوائنٹ ون سیون آگیا یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ کسی بھی چیز کے پروبیلٹی جو ہے وہ پروبیلٹی کی جو مین ایکزیم ہیں ان کو اپالش نہیں کر رہی ان کے خلاف نہیں جا رہا یعنی کسی بھی پروبیلٹی ہمارے پاس زیرو سے لیس نہیں ہے اور نہ ای وان سے گریٹر ہے زیرو اور ون کے درمیان ہے